موسیقی 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 ویہین ونہنڈی سنجانب پر تھی چکیا ہے رضی سندو جی بھجت کے نقصان رسائن واری سادش خلاف عوامی تحریکہ جی اگوان آیاز لطیف علی جو نوازی اگوان ماروی میمون بلوچ اگوان عبداللہی بلوچائیں مختلف قوم پرست اگوان نہیں لیاری واسندی اگوانی میں محبت سندو ریلی پریس کلب لائے نکتی مختلف اندن تھی انہیں ریلی جمعہ تھا اچھی تھی فائرنگ کی ہوئی جنجر تھی جنجر تھی جنجر نمی جنا مار جی بھائی اینٹریہ کانگر کے زخمی تھی بھائی کہ کیا ان قاتلوں کو گرفتار کیا جائے گا ہم دیکھیں گے جنہوں نے آج کون بھائیا میں دیکھوں گا بھائی سیاس ایک وکیل کے اور ایک کانسٹیوشنل لائر کے ہم دیکھیں گے کہ جن جج ساہبان کے ساتھ ہم نے مارچ کیا جسٹس مشیر عالم کے ساتھ جب ہم نے مارچ کیا میں پہلا شاہ جس نے مشرف کی امرجنسی کے خلاف کوٹ عرص دیا صدیانی تحریک کی یہ بہنیں تھی جنہوں نے سپرم کورٹ تک مارچ کیا میں چشمیں بھر رہا ہوں جسٹس مشیر عالم کی جانب جسٹس خلجی عارف حسین کی جانب جسٹس چیف جسٹس افتخار محمد چودری کی جانب چودری صاحب آپ مجھے بیٹا کہتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ میں مستقبل کے نوجوانوں کی آواز ہوں آپ نے مجھے ایڈراباد میں کہا تھا چیف جسٹس صاحب آج آپ کا وہ چھوٹا سا بھائی چھوٹا بیٹا آپ کا سٹیڈنٹ آپ کی جانب دیکھ کے سوال پوجھ رہا ہے کہ کیا ان مقتول بہنوں کے خون کا سپرم کورٹ سو او موٹو نوٹس لے گی کیا سپرم کورٹ سو او موٹو ایکشن لے گی ان قاتلوں کے خلاف جن کے لیے سپرم کورٹ کیا کے گئی تھی کہ ڈی لیمٹیشن ہونی چاہیے کانسٹیٹونسیز کی نو کو ایریاز ختم ہونے چاہیے اور ٹی وپنائز کرنا چاہیے کراچی کو ہم دیکھ رہے ہیں اور میں سوال پوچھتا ہوں فریال ٹالپور صاحبہ سے جن کا نوجوان بیٹا ان سے چھن گیا بلاول بھٹو سے جس کی ماں اس سے چھن گئی عاصف زرداری سے جس کا والد ہمارے راستوں کا ساتھی تھا اور جس کی اہلیہ شہید کر دی گئی اور میان نواز شریف سے جس کو جلاوت نہیں بھگت بھی پڑی اور عمران خان سے جو تبدیلی کی بات کرتے ہیں اور جماعت اسلامی سے جن کے کارپنان کو شہید کیا گیا اور عوامی نیشنل پارٹی سے جس کے قائد ولی خان اور جس کے قائد خان غفار خان ہمارے ہیرو تھے کہ سندھیوں کے بربریت دامی اس قتل پر صدر مملکت کیا فرمائے گی شکاگو میں وہ امریکیوں کی خوش نودی حاصل کرنے کے علاوہ کیا سندھ کے ان لوگوں کی خوش نودی حاصل کریں گے جنہوں نے اس کو چار دفعہ ووٹ دیئے میرا سوال ہے آپ اردو بولنے والوں سے اس میڈیا کے توسط سے کہ انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان ویمن ایکشن فورم عورت فاؤنڈیشن اور وہ تمام نان گورنمنٹل آرگنیزیشنز اور میڈیا چینلز کیا کل ان میں سے کچھ لوگ سردھڑ کی بازی لگا کے راستوں پر آئیں گے اپنا حق وطن ندا کرنے کے لیے ان اسرائیلی ہیومن رائٹس خواتین کی طرح جو فلسطینیوں کے جانب بڑھنے والی بکتر بنگاریوں کے سامنے خود کو آکے پھیچتی تھی کہ ان فلسطینی بچوں کو مرنے نہیں دیں گے کوئی آئے گا سامنے اردو بولنے والوں سے پرویز کی طرح جو آکے ہمارے ساتھ جگ جہتی کے طور پر کل دھر نہ دے گا کل نکلے گا اور کہے گا ایمکی ایم کے بھائیوں کو ایمکی ایم کے پولٹیکل ساتھیوں کو کوئی ایمکی ایم کا ساتھی نکلے گا جو اپنی تنظیم میں موجود دہشت کردوں کو کہے کہ تم نے نیتے لوگوں کا خون کیوں بہا ہے کیا ایمکی ایم کی صفوں میں سے کوئی ایسا پولٹیکل لیڈر ہوگا جو آکے کل کہے کہ میں سیاسی کارکن ہوں میں ایمکی ایم میں ضرور ہوں مگر میں سیاست میں یقین رکھتا ہوں کیا نصرین جلیل صاحبہ جو ایک ماں ہے وہ کہیں گی کیا سردار احمد کہیں گے کیا جاکٹر فاروق ستار صاحب فرمائیں گے جو بہمد کہلاتے ہیں کوئی ایک نکلے گا جو کل کہے گا کہ یہ بچیاں میری تھی جن پہ گولیاں چلائی گی ہم دیکھ رہے ہیں سندھ کے لوگوں کے سبر کا پیمانہ لبرے زورا ہے ہم سندھ میں آمن اور جمہورت کی بات کرنے والے ہیں مگر سندھ میں دوسرے لو جوان بھی ہیں یاد رکھئے سندھ میں وہ نوجوان بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ سبزیوں اور دودھ سے لے کر کوٹری بیراج سے آنے والا پانی اور گیس اور بجلی سے لے کر خوراک کی تمام چیزیں نیشنل ہائیوے اور سپر ہائیوے سے ہو کے گزرتی ہیں وہ نوجوان بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ بینظیر کی شہادت پر جب سات روز سندھ بند رہا تھا تو کراچی میں خوراک کے لیے قیت پڑ گیا تھا وہ لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اگر ہمیں دیوار سے لگایا گیا تو پر ہم تو ڈوبے ہیں سنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے اس لیے یاد رکھیں ہمیں دھمکیاں دینے والے ہمارے نرتے لوگوں پر شب خون مارنے والے کہ خون کا بدلہ خون ہوگا ہمارے سبر کو متعصبہ ہو ہمیں دیوار سے لگا دیا گیا تو پھر جو جواب ہوگا اس جواب کو آئندے آنے والی جنریشن بھکتیں گی جیئے سندھ جیئے سندھ کے بزلوم عوام اور جیئے ہمارے شہید ہونے والے آج کے ساتھ اگر میرے دوست جو بیٹھے ہیں ان سے آپ کچھ بات کرنا چاہے ہیں تو یہ بھی ہم درنا نہیں سندھ بر میں ارتال ہے میں نے درنا کہا ہے کہ اگر کراچی کے کچھ بھائی دینا چاہیں وہ پروٹیسٹ کریں ہم اپیل کر رہے ہیں کراچی کے بھائیوں کو ارتال میں مارا ساتھ دیں سندھ بر میں ارتال ہو ہم مضمت کرتے ہیں ہمیں بتایا گیا ہے کہ اسلام خاننا میں ایک صحافی زخمی ہوئے اسلام شاہ یہ ثبوت ہے کہ صحافی اپنی پروفیشنل ذمہ داریوں کے لیے جان آتے ہلی پہ لے کے گھوم رہے ہیں میں سلام کرتا ہوں ان جنرلسٹوں کو آپ سب کو جو اس مشکل گھڑی میں ہمارے ساتھ تھے اجازت مجھے اس دکی گھڑی میں آپ کے تعاون کی ضرورت ہے عوامی تحریکہ جو سدر ایاز لطیف فلی جو کراچی پریس کلب میں پریس کانفرنس کر رہے ہو مختلف کومپرس اگوان ایاز لطیف فلی جو سنگڑ ہوا ایاز لطیف فلی جو ادو جو کوئی واقع پیش آئے ہو انہ جی سخت لفظن میں مضمت کری انہ جو چونوں تا ہتھیں خالی عوام جو کو ہوئے ہو پور امن ریلی محبت سندھ کر دی وئی انہ ریلی تے ہتھیں خالی مانن تے درشت گردن پارا اندھا دن فائرنگ کئی وئی چھتی فائرنگ کئی وئی جن جن نتیجہ میں نمجنا مار جی ویا مختلف جے کے ذریعہ انہوں میں بارہیں بدھا رہے ہیں تو بارہیں جنا مار جی ویا اسپتال ذریعہ دے کین وہ تذدیق کر رہے ہیں تو نمجنا انہ فائرنگ جن نتیجہ میں مار جی چکا ہے انہیں ٹریا کا ودیک زخمی آئیں ناظرین اپڈیٹ ہمار کے کیوں تو مار جی ویلن جو انگو دہا تھی بے واہے محبت سندھ جے کا پرامن ریلی کا ڈیوئی کراچی جے لیاری وار علاقے ماں انہیں ریلی تے حتیابندن فائرنگ کئی عوامی تحریکہ جے صدر آیال زلطیق پلی جو سخت لفظن میں انہیں واقعی جے مضمت کئی انہیں جو چونہو تا سبحانے پرامن حرطال ہون دی واقعی جے سوگ میں اپڈیٹ کیوں تو کراچی جے لیاری وار علاقے ماں محبت سندھ ریلی کا ڈیوئی عوامی تحریکہ مختلف قوم پر جماعتن نواز دی گئے لیاری وارسن پارا یا ریلی کا ڈیوئی عوامن جو بدو ہوں گئے انہیں ریلی میں شرکو ہزاراں جے تعدادہ میں آم مانوں جے کہ وہ اوئے انہیں محبت سندھ ریلی میں ہوا پرامن یہ ریلی وئی انہیں ریلی تے ہتھی آبندن پاراں بولت شدگرد کس مجھے مان ریلی تے فائرنگ کئی انہیں چو تا کج مانوں کراچی کے پردری طاقت ان حوالے کرن چائیں تھا کج طریقے سا پاکستان کے برہاں جی راند کھیری پیونے ایاز دتی پلی جے چو تا اردو گلائن در سندھن بھائرائن انہیں کے اپیل اتاکن تہر تعلام سات دین انہیں چو تا سندھ جے مان جو سبر ہانے ختم تی روا ہے ایڈا نوجوان ابھی موجود آئن جے کی چون تھا تا سبزیوں پانی ایبیون نیشٹل ہائیوے زریعے کراچی ونجن تیوں ایاز دتی پلی جے چو تاہو دھم کیوں ڈیدرن کے بودھا انچائن تھا تا کراچی جے روڈن تے وال رت جو حصہ ورطو وندو عوامی تحریکہ جے صدر چو تاہرہ آکٹوبر 12 مائے 9 اپریل وارن باکن دو حصہ بٹھا تھا ہم سمجھتے ہیں اردو بولنے والے پنجابی بولنے والے پشتو اور بلوچی اور سرائکی بولنے والے ہمارے بھائی ہیں ہمارے جسم کا حصہ ہیں ہم اردو بولنے والوں سے اس حد تک پیار کرتے ہیں میرے بڑے بیٹے کا نام ساہر لدھیانوی کے نام پر ساہر ہے میرے دوسرے بیٹے کا نام جوش ملی آبادی کے نام پر جوش ہے ہمارے گھروں میں رالب جوش اور ابن انشاء کی شاعری پڑھی جاتی ہے عمر شریف اور مہین اختر کی باتوں پر کہہ کہہ لگتے ہیں چھوٹے بچے ابن صفی کے ناولوں سے اپنی پڑھائی اور لٹریچر کا آغاز کرتے ہیں میہدی حسن کی غزلوں پر میری والدہ سے لے کر ہماری بھانجیوں بھتیجوں تک سب کے دلوں میں آس اور امن کے جذبے پیدا ہوتے ہیں ہمارا بچپن فاطمہ سوریہ بجیہ اور حسینہ مہین کے ڈرامے دیکھتے ہوئے گزرا اس شہر کے بچوں کو ہماری اردو بولنے والی ماں کے ہم بچے ہیں میں آج اپنی اردو بولنے والی ماں سے مخاطب ہوں جو اپنے گھروں پہ ہمیں دیکھ رہی ہیں جنہوں نے آپ کے والدین کا استقبال کیا ان ماں کے بچوں پر ان ماں کے بیٹیوں پر نہتی بہنوں پر آج جس طرح فائرنگ کی گئی ہے جب میں اور عزیر جان اور زفر بلوچ ہاتھ ہاتھ میں دے کر بڑھ رہے تھے چیل چوک کی طرف خدا گواہ رکھ کر آپ گواہی دیجئے گا یوم قیامت آپ سے یہ گواہی طلب ہوگی کہ کیا آپ نے کسی ایک سندھی اور بلوچ لیڈر کے ہاتھ میں کوئی رائیفل کوئی بندوق تو دور میرے بھائی پرویز نے کہا تھا کوئی ڈنڈا بھی دیکھا کوئی چھڑی دیکھی پر امن طور پر امبر رہے تھے عوامی تحریک کہہ رہی ہے کہ اس خون کا بدلہ لیا جائے گا عام اردو بولنے والوں سے نہیں وہ ہمارے بھائی ہیں ان دہشت گردوں سے حساب لیا جائے گا پیپلز پارٹی بھلے مفامت کے نام پر سندھ کو بیچ دے بارہ مئی کا حساب لیا جائے گا نو اپریل کا حساب لیا جائے گا نشتر پارک واقعے کا حساب لیا جائے گا کارساز پر حملے کا حساب لیا جائے گا نواز کنگرانی کے خون کا حساب لیا جائے گا اور آج بائیس میں کو جو رات کو ہمیں ایس ایم ایس کیے گئے ایک مخصوص تنظیم کی طرف سے کہ آج بارہ مئی کی تاریخ دور آئیں گے مہاجر صوبہ تحریک کے لوگوں کو اجازت دی گئی کہ وہ ریک زون میں آ کر احتجاج کریں ان کو جوسز پلائے گئے کمیونٹی اور سٹی گورمنٹ نے دیواروں پر ایک رات پہلے صفیدی کروا کر ان کے چاکنگ کے لیے گنجائش پیدا کی پیپلز پارٹی نے ان کا استقبال کیا اور وہ ریٹ زیون میں دندن آتے پھرے اور جب ان پی آئی ڈی کے اور لیڈی ہیلتھ وزٹرز اور سندھ کے اساتزہ آئے تو ان کو بالوں سے پکڑ کر گسیٹا گیا میں سوال پوچھ رہا ہوں چیف آف آرمی سٹاف جنرل اشفاق پرویس کیانی سے میں سوال پوچھ رہا ہوں کور کمانڈر سندھ سے اور ڈی جی رینجر سے میں سوال پوچھ رہا ہوں سپرم کورڈ کے چیف جسٹس سے کہ یہ ہے سندھ کے ساتھ انصاف اور میں سوال پوچھ رہا ہوں پاکستان کی اتحادی یونیٹیڈ سٹیٹس آف امریکہ سے اور میں سوال پوچھ رہا ہوں بیٹش شاہ کمیشنر سے اور برطانیہ کی حکومت سے اور سعودی حکومت سے اور چائنا سے اور انڈیا سے اور پاکستان کے نیبرنگ ممالک سے اور جی ایٹ کے ممالک سے کہ جو لوگ انتہا پسند نہیں ہیں جو مندر نہیں دھاتے جو مسجدیں نہیں توڑتے جو فرکے واریت میں مبتلا نہیں ہیں جو ہیومن ٹرافیکنگ میں مبتلا نہیں ہیں جو سویسائیڈل بامبر نہیں ہیں ان سندھیوں پہ قتل ہو رہا ہے اور عالمی طاقت خاموش ہیں آپ جو نائن زیرو پہ حاضریاں دیتے ہیں امریکی صفیر صاحب برطانوی آئی کمیشنر صاحب سندھ کے لوگوں کو بھونا گیا ہے ہماری بہنوں کو آپ کہاں ہیں اور میڈیا چینلز کہاں ہیں چار سرخبتیاں جل رہی ہیں سامنے پارا کیمراؤں میں سے آج کیمراؤں کی سرخبتیاں بند کیوں ہیں پاکستان کا میڈیا ان بھونے جانے والے لوگوں پر خاموش کیوں ہے کیوں پاکستان کے میڈیا اونر نہیں دکھا رہے کہ ہماری بہنوں کا قتل کیا جا رہا ہے کل جب آپ کے ساتھ کچھ ہو رہا تھا عوامی تحریک صفحے اول میں آپ کے ساتھ تھی آپ کو ہم دردمندان اپیل کر رہے ہیں